بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیے محمد رزمان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کے حدمت میں حاضر ہوں بورڈ امتحانہ دو ہزار بیس وہ ایڈوکیشنل بورڈز پاکستان کے تمام بورڈز کے سٹوڈنٹس اور ٹیکنیکل بورڈز کے سٹوڈنٹس ان سب کے لیے ایک اہم ویڈیو وہ والے سٹوڈنٹس جو فیل ہوئے جو وہ والے سٹوڈنٹس وہ طلبہ و طلبات جن کی سپلیز ہیں ان کے پاس دو طریقے ہیں ان کے پاس دو آپشنز ہیں وہ دونوں آپشنز آپ کو میں بتانے لگا ہوں اور ساتھ ساتھ امپروورڈز کے لیے کیا ہے امپروورڈز کے پاس بھی دو طریقے ہیں وہ دو طریقے کیا ہوں گے ان کو آپ میں دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر سمجھیں گے جس کو سوائن آئے وہ اپنا فیڈ بیک دیں انشاءاللہ آپ کو میں اس کا بالکل اس طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو چلتے ہیں بلا تحیر اپنی آج کی امپورٹنٹ ویڈیو کے جانب سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کر دیں آپ کے تعاون کا شکریہ ڈیر ویوورز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیو سٹوڈنٹس بورڈ امتیانات دینے جا رہے تھے اور وہ والے سٹوڈنٹس سے جو امپروو کرنا چاہتے تھے جن کے مارکس پہلے جو ہے وہ تھوڑے آئے اور ان کی خواہش تھی کہ مارکس کو امپروو کیا جائے تو ان کے لیے کیا آپشنز ہیں وہ کیا کریں تو سب سے پہلے امپرووورز کے پاس دو آپشنز ہیں امپرووورز کے پاس دو آپشنز ہیں وہ والے ہیں کہ اگر وہ امتیانات دو ہزار بیس دینا چاہتے ہیں اگر وہ امتیانات دو ہزار بیس دینا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہوئے تو ان سے اگزیمز لے لیے جائیں گے لے لیے جائیں گے لیکن کب ہوں گے اگزیمز کا کچھ پتہ نہیں کہ کب وہ اگزیمز لیے جائیں گے جب وہ لیے جائیں گے تب وہ ایکزامز اپنا دے سکتے ہیں یہ پہلا ہے اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا اگر وہ ایکزامز نہیں دینا چاہتے ہیں تو جو سبجیکٹس وہ امپروف کر رہے ہیں اگر وہ ایکزامز نہیں دینا چاہتے ہیں تو جو سبجیکٹس جن میں وہ امپروفمنٹ چاہتے تھے تو ان میں تین پرسنٹ اضافی مارکس ان کو دے دیے جائیں گے یہ آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ نیوز رکھی ہے بریکنگ نیوز رکھی ہے کہ وہ والے طلبہ جو ایکزامز امپروف کرنا چاہتے ہیں ان کا ایکزامز لیا جائے گا لیکن ابھی اس کی ڈیٹ انونس نہیں ہوئی اور اگر وہ ایکزامز امپروف کرنے والے طلبہ نہیں دینا چاہتے اور ان میں سبجیکٹس جن میں امپروفمنٹ کرنی تھی تو اگر ان کا ایکزامز نہ ہوا تو ان سبجیکٹس کے اندر جن میں وہ امپروفمنٹ چاہتے تھے ان میں 3% ان کو ایکسٹرا مارکس مل جائیں گے گریس مارکس مل جائیں گے یہ ہے حبر امپروورز کے لیے تو اب ہم نیکس جو ہے وہ ہے فیلورز جو ہیں جو فیل ہو چکے تھے جن کی سپلیز تھیم ان کے پاس کیا ہے وہ کیا کریں گے ان کے پاس یہ ہے کہ جن کی ایک یا دو پیپر فیل ہیں ایک یا دو پیپر جن میں جنس سٹوڈنٹس کے فیل تھے اور وہ بورڈ ابتیانات میٹرک نائیت ٹینت فسٹ یر سیکنڈ یر جو بھی ان طلبہ ہیں اس ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ جن کے لنک ہے ان کو جن کی ایک یا دو پیپر فیل ہیں ان کی باقی سبجیکٹس کے حساب سے مارکس دے دیے جائیں گے تو اس کے پاس ایک یا دو سے زیادہ پیپر جن کے فیل ہوئے ان کے باقی سبجیکٹس کے حساب سے ان کو مارکس مل جائیں گے اور جن کی دو سے زیادہ پیپرز میں ان کی فیل ہیں ان کو صرف پاسنگ مارکس ملیں گے یہ ایک ایمپورٹنٹ خبر ہے دو سے زیادہ پیپرز فیل ہیں تو ان کو صرف پاسنگ مارکس اور جن کی ایک یا دو پیپرز فیل ہیں ان کو سبجیکٹس کے مارکس جو ہیں حساب کے مارکس سے وہ مل جائیں گے باقی جن کے سبجیکٹس ہیں اس حساب سے ان کو مارکس ملیں گے تو یہ دونوں باتیں امپروومنٹ اور فیلورز کے لیے تھیں ہوپسو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں کہ فرسٹ اینڈ دیکھنے والے ویو ویلز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تینک یو ویری مچ